دوستو آخر اچانک بگ بوس نے اب سبھی کنٹیشن کے سامنے ایک ایسی ایناؤنسمنٹ کر دی جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ اس ایناؤنسمنٹ کو سن کر گھر کا ایک کنٹیشن حیران ہو گیا کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ ایک کنٹیشن کے ساتھ آپ گھر میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کے بارے میں جب آپ سب کو پتا چلے گا تو آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے اور وہ کنٹیشن کوئی اور نہیں بلکہ نیل بھٹ کی پتنی ایشور شرما ہے لیکن دوستو ایشور شرما کے ساتھ کیا ہوا ہے گھر میں کیوں رو رہی ہے وہ فوٹ فوٹ کر اور یہاں پر ایکٹیویٹی ایڈیا میں اس کی دھجیاں کیوں اڑا کر رکھ دی سب ہی کنٹیشن نے چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس 17 سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شوہ نئی سے نئی اور بڑی سی بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو ارسل آپ کو بتا دیں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک اور نیا ہفتہ بگ بوس کے گھر میں سبھی کنٹیشن کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور سبھی کنٹیشن نے سبھی کنٹیشن کے لیے ایک بہت بڑی انناؤسمنٹ کی بگ بوس نے سبھی کنٹیشن کو یہ کہا کہ سبھی کنٹیشن اب آپ سب مل کر ایک ساتھ ایکٹیویٹی ایڈیا میں پہنچ جائیں کیونکہ وہاں پر اب نومی نیشن کو لے کر ایک ٹاسک ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسے ہی نومی نیشن کے پرکریہ شروع ہوئی تو نومی نیشن کی پرکریہ کے دوران اے شور شرمہ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی انکیتہ لکھنڈے نے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس نے یہاں پر سبھی کنٹیشن کے سامنے انکیتہ لکھنڈے سے یہ سوال پوچھا کی انکیتہ اس گھر میں بہت سارے کنٹیشن ہیں اور اب آپ مجھے ان سبھی کنٹیشن میں سے کسی ایک کنٹیشن کا نام لیں اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان سبھی میں سے کس کنٹیشن کو گھر سے بے گر کر دینا چاہیے لیکن ساتھ انکیتہ لکھنڈے سے بگ بوس نے یہ بھی کہا کہ انکیتہ جب آپ مجھے اس کنٹیشن کا نام لیں گی تو آپ مجھے اس کنٹیشن کے نام کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتانا کہ آپ اسے گھر سے باہر کیوں کرنا چاہتی ہیں کس وجہ سے کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو تاتھیں کہ بگ بواؤس کے اس سوال کو سن کر انکی تلو کھنٹین یہ کہا کہ بگ بواؤس میں نے بہت برداشت کیا لیکن میں آپ سبھی کنٹیشن کے سامنے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو گھر کی صدق سے ہے ایشوری شرما وہ گھر سے بیگر ہونی چاہیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اسے گھر سے بیگر کر دو اس لئے میں اسے گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ بھی کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ گھر سے باہر نکل جانی چاہیے کیونکہ وہ گھر میں رہ کر یہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو ایشوری شرما ہے وہ بتتمیز ہے اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ کس سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے پہلا میرا ریزن یہ ہے کہ وہ بتتمیز ہے اس لئے اسے گھر سے باہر کر دینا چاہیے وہ یہاں پر رہنے کے لائک نہیں ہے اور دوسرا ریزن انکیتہ لوکھنڈے نے بگ بوس سے یہ کہا کہ بگ بوس میں چاہتی ہوں کہ یہ گھر سے بے گر اس لئے ہو جانی چاہیے کیونکہ یہاں پر یہ جب سے آئے ہوئی ہے تب سے اس نے اکیلے ایک بار بھی گیم نہیں کھیلی ہے یہ اگر چھوٹا سا چھوٹا کام بھی اسے کوئی کرنا ہوتا ہے تو بھی یہ اکیلے نہیں کر پاتی ہے ہمیشہ اپنے پتی نیل بھٹ کا سہارا لیتی ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کیونکہ اسے گھر سے بے گر کر دیں تاکہ یہاں پر کچھ تو یہاں پر تمیز والے لوگ بچیں کیونکہ یہ بتتمیز ہے پھر آل اس کلر میں اتنا ہی پہل دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس بار ایشو شرمہ گھر سے بے گر ہو جائے گی یا پھر نہیں آپ مارے کمنٹ باکس نزول لکھیں اور ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں